بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی مبارک موقع ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا یہاں آغاز ہو رہا ہے اور اس محلے والوں اور اس تحریک اور تنظیم سے وابستہ ہیلپ فور ہیومنیٹی سوسائیٹی سے وابستہ افراد کے لیے بھی نہایت خوشی اور مسرد کا موقع ہے کہ یہاں قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ کوئی ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک طویل پروگرام کے سلسلے کا آغاز ہے اب یہاں سے تفسیر شروع ہوگی تو اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں تک ہمیں استفادے کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا ہے یہ دوسری ایک نعمت ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اس تفسیر کا جو عمل ہے اور یہ پروگرام ہے اس کو انشاءاللہ انجام دیں گے ہمارے درمیان موجود حضرت مولانا ڈاکٹر اتھر ریحان صاحب ندوی یہ خود اپنے آپ میں ایک ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے مولانا اتھر صاحب مولانا امران صاحب رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور علمہ حبیب ریحان صاحب رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف اور ان کی سوچ کے مخزن بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں اور نمائندے بھی ہیں اور خاص تربیہ تیافتہ ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھوپال والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ کئی مقامات پر لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں اور بہت شوق اور جذبے کے ساتھ لوگ آپ کی تفسیر میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اور احسان ہوا کہ ایک سلسلہ اور شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے لوگ اس پروگرام سے جڑیں اور وابستہ ہوں اور اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں محترم حاضرین قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے تمام مسلمان نہ صرف یہ کہ واقف ہیں بلکہ اس کے قائل ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور اس کلام الہی کو دیگر تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت اور بلندی حاصل ہے جیسا کہ خود اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوقات پر برطری حاصل ہے قرآن کریم کی فضیلت کے سب قائل ہیں لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس قرآن اور اس اللہ کی کتاب کو تلاوت کی حد تک محدود کر دیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے یقیناً اور ہمیں اس میں پڑھنے میں بہت سواب ہے یقیناً اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں تلاوت کرنے میں بہت بڑا سواب ہے اور وہ خیر و برکت جو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور اور روشنی بنایا ہے مسلمان یہ عموماً تصور کرتے ہیں کہ علماء کرام اسے سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں برسہ برس تک اس کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں پندرہ سال بیس سال اور اس کے بعد پھر اس کتاب سے ہی تو تمام مسائل دین اور احکامات دین احکامات شریعت یہ ساری کے ساری تعلیمات جو علماء کرام بیان کرتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مسائل میں بیان کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا اس سے تعلق ہے اور جو علماء کے ہم بیانات سنتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث پر ہی مشتمل ہوتے ہیں تو اس لیے اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اور دیگر بے شمار عبادات اور اخلاقیات اور معاملات یہ ساری کی ساری تعلیمات قرآن کریم سے ہی تو ماخوض ہیں ہم کہا قرآن سے دور ہیں اور یہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہے اور اس سے وابستگی بہت کم ہے برائے نام ہے قرآن کریم کو مسلمانوں نے کتاب محجور و مطروق بنا دیا ہے اس سے رشتہ منقطع کر لیا ہے یہ بات غلط ہے ہمارا قرآن سے رشتہ ہے اس لیے ہماری پوری اسلامی زندگی قرآن سے وابستہ ہے اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو ہر ایک برائے راست طور پر سمجھے اور اس کے مفاہیم سے برائے راست استفادہ کریں ہم انڈائریکلی اور بلواستہ طور پر بھی بارحال قرآن ہی سے استفادہ کرتے ہیں اس طرح کی بات کہیں کہیں بھی جاتی ہے کہیں عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ تو اس لحاظ سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل نادرست ہے حقیقت سے پرے ہے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہئے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے کلام کا مطلب ہوتا ہے بات ٹاک کلام متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو کلام یعنی بات گفتگو اور قرآن کریم کا انداز بھی انداز خطاب ہے مخاطب کرتا ہے وہ ایڈریس کرتا ہے قرآن کریم آواز دیتا ہے سب کو آواز دیتا ہے عام انسانوں کو بھی آواز دیتا ہے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم اے انسانوں اپنے اس پروردگار کی عبادت اور بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ یہود کو بھی آواز دیتا ہے وہ سارا کو بھی آواز دیتا ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی آواز دیتا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یہودیوں اور اے عیسائیوں تم اللہ تعالی کے اہد اور اس کے پیمان اور اس کے میساق میں بندے ہوئے ہو تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے اسے مت توڑو قرآن کریم ایمان والوں کو جا بجا آواز دیتا ہے اللہ تعالی پکار رہا ہے یا ایوہ الَّذین آمنوا اے ایمان والوں قو انفسکم وآہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یا ایوہ الَّذین آمنوا اے ایمان والوں اجتنبو کثیرم من الظن بدگمانیوں سے بچو بہت سے گمان برے ہیں گناہ کا باعث ہیں ایک دوسرے کی توہ میں مت لگو غیبت مت کرو غیبت کھانا غیبت کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے اے ایمان والوں تم ایک دوسرے کا مزاق مت اڑاؤ یا ایوہ الانسان اے انسان مغرق بربک الکریم تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے اس کریم مہربان و فیاض پروردگار کے متعلق اللذی خلق کا جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے برابر کیا تجھے زندگی اور وجود اور شعور کی نعمتیں بخشی قرآن کریم ہمیں آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں پکارتا ہے ہم سے بات کرتا ہے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کی آواز کو نہ سنیں اللہ تعالیٰ تو براہ راس آواز دیتا ہے بہت واسطہ لیتا ہے تو اپنے نبی کہا اے نبی یہ کہہ دیجئے آپ لوگوں کو بتا دیجئے لیکن قرآن کریم میں ایسا واسطہ تو نہیں کہ اے علماء کرام اے وہ لوگوں جنہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا بیس بیس سال تک مطالعہ کیا آپ لوگوں کو بتائیے قرآن تو مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے انسان کو خطاب کرتا ہے عام انسانوں کو خطاب کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہذا کتاب انزلناہ علیکہ مبارک لیت دبرو آیاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک کتاب ہم نے آپ پر آپ پر اس لئے نازل کی ہے لیت دبرو آیاتی ہے تاکہ اس کی آیات کو اس کی آیات پر یہ لوگ غور کریں جن لوگوں کی تعلق سے غور کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور جن کو جھنجوڑا جا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے اما علا قلوب اقفالہا دلوں پر کیا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے کسی اور کا تصنیف کردہ کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلافات بڑے کانٹرڈکشنز بڑے تزادات پاتے اس کے اندر تم غور کیوں نہیں کرتے یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے یہ ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے کون مخاطب تھے بڑے بڑے فلسفر بڑے بڑے اہل علم بڑے بڑے رائٹرز بڑے بڑے ایسا نہیں تھا آپ کے مخاطب کون تھے آپ کے جو لوگ مخاطب تھے وہ وہ لوگ تھے جن کو جاہلیت کے لوگ اہل جاہلیت کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ رکھتے تھے آپ سے دشمنی نکالتے تھے قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے علوم اور اخلاق اور معارف یہ تو بہت دور کی بات ہے وہ تو آپ کی بات تک نہیں سننا چاہتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو سنو تو سمجھنے کی کوشش تو کرو ان سے کہا جا رہا ہے یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو آپ احکامات گنواتے ہیں نماز روزہ زکاة ہا جی سب ہم قرآن سے تو لیے ہوئے ہیں کیوں قرآن ہم پڑھیں کیوں برائرہ قرآن پہ ہم تدبر کریں تدبر تو وہ کریں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال قرآن پڑھائے تدبر اور غور و فکر تو وہ کریں جو جنہوں نے سولہ سولہ علوم حاصل کی ہیں ہم عام لوگوں کیلئے قرآن کریم تدبر کیسی بات کر رہے ہیں آپ اس کو وہ بائد از امکان سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تدبر کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم سے مسائل کا استمباد کیا جائے احکامات کا استمباد کیا جائے یہ تو بے شک علماء کی ذمہ داری ہیں اور ان کو اتنے سارے علوم اور ملکہ اجتہاد ہونا چاہیے اجتہاد کی بات ہے یہ تو لیکن عام انسان کا تدبر سیدھا سیدھا یہ ہے کہ قرآن کا حکم سامنے آئے تو قرآن کے اس حکم کو آئینہ بنا کر اپنا چہرہ اس میں دیکھے اپنی زندگی اس میں دیکھے قرآن کے آئینے میں اپنے اخلاق کو دیکھے قرآنی اخلاقیات کے آئینے میں اپنے اخلاق دیکھے کہ قرآن تو مومن کی جو شان اور اس کی صفات بتا رہا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ اور مطلوبہ مومن یہ اور یہ ہوتا ہے کیا میں اس میعار پر اتر رہا ہوں کیا میں اس قسوٹی پر پورا اترتا ہوں یہ تدبر ہے غور کرے اور قرآن کریم کی جو آیات احکام ہیں وہ تو دو سو کے اسپاس ہیں جن سے مسائل مستمبت کیے گئے آیات الاحکام جنہیں کہا جاتا ہے جن پر بڑے بڑے اہل علم علماء نے پندرہ پندرہ سو سال سے ان کے اشتہادات موجود ہیں جو علماء اپنے مدارس میں دور العلوم میں دیار علوم میں پڑھتے ہیں لیکن یہ جو قرآن کریم کے جو علوم ہیں جو دو سو آیات کے اندر ہیں ان کے علاوہ چھ ہزار کے اسپاس آیتیں ہیں پانچ ہزار آٹھ سو آیتیں یہ کس کے لئے ہیں یہ کس کے لئے ہیں ان کے اندر جو بات کہی گئی ہیں ان میں جو عام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے ہم نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا کتنی عجیب بات ہے ہم کسی کی بات اگر کرتے ہیں کہ فلا یوں کہہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی ان کی بات بتائیے آپ اپنی بات مت کیجئے آپ ان کی بات تو بتائیے وہ کیا کہتے ہیں ان کے الفاظ ذکر کیجئے جہاں کئی معاملہ علشتا ہے جہاں کئی اختلاف ہوتا ہے جہاں کئی کوئی بات ہوتی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنا انٹرپریٹیشن ابھی اپنے پاس رکھی آپ بھی بتائیے کہ اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے اس میں اصل ان کی بات بتائیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اچیب بات ہے کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں مجھے بتائیے اللہ کے الفاظ کیا ہیں اللہ تعالی کس طرح اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہم نے اپنے آپ کو اس خیر کثیر سے اس عظیم تاثیر سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے قرآن کریم کی اپنی ذاتی تاثیر ہے جو کسی بھی بالواستہ کلام میں پیدا ہوئی نہیں سکتی کون دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا ہوئی نہیں سکتا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطابات اور اکثر دعوت آپ کی جو لوگوں کے اور جو لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کی صرف تنہا قرآنی آیات پر مشتمل بھی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وَجَاہِدْ هُم بِهِ جِحَادًا کبیرہ آپ ان سے مضاہمت کر رہے ہیں ان سے جہاد کر رہے ہیں آپ قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجئے آپ کو فرمایا گیا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی تذکیر کیجئے ان کی یاد دہانی کیجئے ان کو نصیحت کیجئے وہ ان کو جو میری وعی سے ڈریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا آپ جبکہ تمام عرب کے بڑے بڑے شعرہ خطبہ فصحاب الاغام ان سب میں سب سے بڑے تمام دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ سے زیادہ بلیق کلام کسی کا نہیں اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھئے قرآن پڑھ کے ڈرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ دیکھی عطبہ ابن ربیع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آفرس لے کہا ہے واقعہ مشہور ہے اور اس نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفرس رکھے کہ آپ کہیں تو آپ کو سردار بنا دیں آپ کہیں تو بادشاہ بنا دیں آپ کہیں تو سارا مال جمع کر دیں آپ جہاں کہیں آپ کی شادی کرا دیں آپ کو اگر بیماری کوئی ہے کوئی آسیب کا اثر ہے تو علاج کرا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ عطبہ تم فارغ ہوگئے سنو وہ فارغ ہوگیا آپ نے فرمایا کہ اب میری بات سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سوالوں کا بہترین جواب دے سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کر دی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے سور حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور سنتے سنتے جب آپ وہاں تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَتَمْ مِثْلَ صَاعِقَتِ عَادٍ وَسَمُوتُ تو عطبہ نے موہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اگر یہ اب بھی نہیں مانے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا وہی عشر ہوگا جو قوم عاد اور قوم سموت کا ہوا وہ گھبرا گیا اسے ایسا لگا کہ بجلی گر جائے گی آسمان سے عذاب آ جائے گا اس نے کہا بس کیجئے رحم کیجئے اپنی قوم پر ہے اس تحصیرت میں وہ اور عطبہ جب واپس آئے گئے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے جوش و خروش سے گئے تھے یہ چہرہ وہ نہیں ہے جس چہرے کو یہ لے کر گئے تھے بدل گئے اور آکر کہا کہ دیکھو اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دو اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو تمہاری عزتیں ناکام ہوتے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی وہ دنیا ان سے نپٹ لے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سہن میں آپ تلاوت فرما رہے تھے سورہ نجم کی اس صورت کو آپ پڑھتے رہے لوگ اس قدر دہان سے اور اتمنان سے اور ایک سما بنا ہوا تا لوگ سنتے جا رہے تھے وہاں پر موجود صرف مسلمان نہیں تھے اکثر کافر اور آپ کے دشمن اور یہاں تک بڑے بڑے سردار وہاں جمعاتے اور آپ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے اور وہ پڑھتے 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 جب صورت کے اختتام پر سجدہ آیا تو سب نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا ایک شخص بدبخت تھا تو اس نے کہا نہیں میرے لئے زمین سے مٹی اٹھائی اور پیشانی پر ملنی اتنا ہی کافی تو لوگ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے یہ خیال نہیں رہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا ہے اگر ہم نے سجدہ کر لیا تو ہم ان کے سامنے گویا کہ شگست کہا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ ارادے سے آئے تھے لیکن قرآن کی چند آیات کان میں پڑی اور وہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ خباب ابن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑھ کر تلاوت کر کے سمجھا رہے تھے پڑھا رہے تھے قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے ان اس آواز نے اتنا متاثر کیا کہ دنیا بدل گئی آپ کو معلوم ہے کہ حبشاہ میں بادشاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بڑا سوال کھڑا کیا گیا تھا کہ آپ نے جن لوگوں کو پناہ دی ہے جن مسلمانوں کو آپ یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ ان کے دین پہ بھی یہ نیا دین لے کے آئے ہیں آپ کے دین کے بھی یہ مخالف ہیں اتنی بڑی بات کہی تھی یہ آپ کے دین کے مخالف ہیں یہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو اس پر جب سوال کیا بادشاہ نے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو وہاں پر یہ عالم ہوا کہ اب کیا جواب دیں کوئی بھی جواب دے سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی کیا بات ہے قرآن جو کہتا ہے وہ بتا رہتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کی آیات سورہ مریم کی آیات شروع کر دی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذنہ دا رب بہو اور یہ پڑھتے پڑھتے پہنچے تو بادشاہ نے اس وقت اس خاص محفل کے لئے بڑے بڑے پادریوں کو بڑے بڑے راہبوں کو بڑے بڑے عیسائی مذہب کے متقیوں پرحزگاروں کو بلائیا ہوا تھا وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ قرآن میں کیا قرآن میں سننا ہے سب کئی عالم ہوا کہ وہ قرآن وہ اتنا روئے سننے والے وہاں کے عیسائی پادری کہ ان کی داڑیاں تر بتر ہو گئی یہ قرآن کی تاثیر ہے ہم مسلمانوں نے اس تاثیر سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے ہم قرآن کریم کو براہ راست پڑھنا اور سننا نہیں چاہتے قرآن کریم کو براہ راست پڑھنے کی ضرورت ہے اس کی تاثیر کی ضرورت ہے بس یہ بات کہہ کے میں ختم کروں گا کہ قرآن کریم تذکیر ہے آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ میں تو بیس سال سے قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں اور میں نے ماشاءاللہ پوری تفسیر کئی مرتبہ پڑھ لی قرآن کریم کے جو مزامین ہیں وہ بالکل ازبر ہیں اب مجھے ضرورت نہیں یہ بات آپ قطع نہیں کر سکتے ایک ٹینڈم ایکسز میموری ایک پرٹیکلر چھوٹی میموری ہوتی ہے اس پہ کام ہوتا ہے وہی وہاں پر کام ہوتا رہتا ہے اور ایک ہارڈ ڈسک کے اندر پرمنٹ میموری ہے وہ مستقل رہتی ہے لیکن وہ وہاں رہتی ہے اور کام یہاں ہوتا ہے جو یہاں پر چل رہا ہے انسان کی جو میموری ہے ایک تو وہ اصل میموری ہے جس میں صالحہ سال کا ذخیرہ معلومات موجود ہے اس معلومات میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جو آپ کی رحم ہے جو جو آپ کی فی الوقت جو باتیں معلومات ہیں وہ آپ کی بہت محدود ہوتی ہیں آپ جب تک وہاں پیچھے سے ریکال لی کرتے جب تک صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے مو بنا رہا ہے آپ نے فوراں اس کے ساتھ ایکشن کا ریکشن کیا آپ نے کہا ارے یہ مو بنا رہا ہے یہ شخص مجھ کو حقیقت سمجھنا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں پیچھے آپ کی پرمنٹ میموری میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رہی ہے تو آپ کا بہت مخلص اور حمدرد دوست ہے وہ بڑا آپ کا خیرخواہ ہے اور اس کے تو آپ پر بہت احسانات ہیں تو آپ اگرم اس کو میچ کرتے ہیں وہ بات ختم ہو جاتی کیوں آپ کو ضرورت ہے ریکال کرنے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اسی نفسیت کو دیکھ کر قرآن کریم کے اندر تذکیر کا انداز اختیار کیا ہے کہ آپ کو قرآن کریم روحانی غزہ فراہم کرتا رہے ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ اس کے مضامین الگ الگ انوانا سے الگ الگ جگہوں پر موجود ایک جگہ قائد ہو گیا ہے ایک باب میں اخلاقیات ایک باب میں معاملات ایک باب میں معاشرات ایک باب میں معیشت کے مسائل اقتصاد اور ایک نومی کے مسائل ایک باب میں سیاست اور ایک باب میں بین الاقوامی معاہدات ایک باب میں تعلیم و تربیہ تو بے شمارہ باب ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں جتنی اہم اور بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہر جگہ مل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ اگر عقیدہ وہاں سے پڑھ کے چلا گیا اور اس چپٹر کے بعد اب وہ تیس پارے پڑھ کے جب تک وہاں آئے گا تب تک شیطان اپنا پتا نہیں کیا سے کام کر دکھائے گا اس لئے قرآن کے آپ جس صفحے کو کھول لیں وہاں پر جو قرآن آپ کو جس چیز سے جوڑنا چاہتا ہے جن حقائق سے وہ حقائق وہاں موجود مل جاتے ہیں آپ کو تو مسلسل تذکیر کی ضرورت ہے مسلسل اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن کریم کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کے اور قرآن کے الفاظ سے آپ براہراز جڑ کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو آپ کو بتایا جائے اور یہ تفسیر کا جو درست شروع ہوا ہے یہ بہت بڑی فائدے کی چیز ہے کہ آپ اس تفسیر میں موقع بموقع کچھ ہر چند روز کے فاصلے سے آپ ایک روحانی غزہ حاصل کریں اپنی ایمان میں تازگی پیدا کریں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور ہر عمل کے اندر جو تاثیر ہو سکتی ہے قرآن کریم کی وہ آپ محسوس کریں تو یہ میں مبارک بات دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ پرگرام یہاں شروع ہوا ان لوگوں کی کوشش و محنت سے اور قربانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے اور جو جو اس سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وابستگی کو مضبوط فرمائے اور اس تفسیر کو خیر کسیر کا ذریعہ بنائے اور اس علاقے کی تقدیر بدلنے اور اس کی قائع پلٹنے کا ذریعہ بنائے